بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آئل ڈال کر گرم کرتے ہیں آئل گرم ہونے پر اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں اس میں چمچ مارتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ایک سیٹ جل نہ جائے ناظرین آپ نے ٹاماٹر، ادرک، تھوم اور سبز مرچ، لیمو کاٹ کر بلکل تیار رکھنے ہیں مرگی بھی کاٹ کر تیار رکھیں اور پودینہ بھی تیار رکھیں ہمارے پیاز اب لال ہونے لگے ہیں اب پیاز لال ہو کر تیار ہیں اب اس میں ہم ٹاماٹر، تھوم، ادرک، لیمو اور سبز مرچ ڈال دیتے ہیں ان کو خوب مکس کرتے ہیں اور لیمو اوپر سے نچوڑ دیتے ہیں تاکہ بریانی کا مزہ دبالا ہو جائے اب حسبے ضرورت لال مرچ ڈال دیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق نمک بھی ڈال دیتے ہیں دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ بریانی کے ماصر بن جائیں گے اب بریانی مسالہ ڈال دیتے ہیں سائیڈوں پہ ہلکا سا پانی مارتے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے اس کی آگ تھوڑی ہلکی کر دیتے ہیں ساتھ میں ہم نے پانی اُبلنے کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ اُبل کر تیار ہو چکا ہے اس میں پودینہ ڈال دیتے ہیں مسالے والے پتے ڈالتے ہیں تھوڑا سا تیل بھی ڈال دیتے ہیں مزید لونگ اور دار چینی ڈال دیتے ہیں اب اس مسالے کی طرف آتے ہیں اس میں بھی کچھ پودینہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ خوشک دنیا پیسا ہوا بھی ڈال دیتے ہیں واہ کیا خوشبو ہے یار دوستو مسالہ تیار ہے اس میں مری ڈال دیتے ہیں ایک لیمو اس میں بھی ڈال دیتے ہیں چاوال الگ سے پانی ڈال کر رکھے ہوئے ہیں ہس پہ ضرورت اس میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں ساتھ ساتھ مرگی میں بھی چمچ مارتے رہتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گل بھی جائے اور نیچے سے بھی نہ جلے اب یہ والا پانی تیار ہو چکا ہے اس میں اب ہم چاوال ڈال دیتے ہیں اب آرام آرام سے ان چاوالوں میں چمچ ماتے رہیں تاکہ چاوال ڈورنے نہ پائیں تھوڑے دیر بعد چاوالوں کو چیک کریں کہ چاوال گلے ہیں کہ نہیں ناظرین چاوال تیار ہو چکے ہیں جالی دار برطن میں ان کا پانی نکال دیتے ہیں اور بریانی سالن مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اب اسے ترتیب وار مکس کرتے ہیں اور اوپر سبز دھنیا ڈال دیتے ہیں اب کپڑا گیلا کر کے بریانی کو دم لگاتے ہیں اس پر وزن رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی باپ باہر نہ نکلے تقریباً پندرہ سے بیش منٹ اسے بلکل ہلکی آگ پر دم میں رہنے دیتے ہیں لیجیے ناظرین زبردست خوشبودار لذیذ بریانی تیار ہے دوستو ویڈیو لائک کریں اور چینل ضرور سبکرائی کریں شکریہ موسیقا 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 موسیقا